میں جلدی سے ذرا عرص کر دوں چونکہ یہ ایک سو سترہ کتابوں کا والا ہے ایک سو سترہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی کی ورادت کعبہ شریف کے اندر لکھا ہے ایک سو سترہ کتابوں اگر یہ کہتے ہیں تو میں کچھ عرص کر دیتا ہوں یہ شیخ اسلام کے مسئلے جمہوریت سے حل نہیں ہوتے ہیں جمہور علماء کے مسئلے اور دکس اب ایک بات ہے یہ بات فضیلت میں آئی تاریب وہ اس کو روایت کرنے والا ہے جب وہ ضعیف کہہ رہا ہے کہ امام ابن حبان سکہ ہے یہ عدیث تھی اس کو تین سندوں سے ذکر کیا ہے امام تبرانی نے اور اس کے والے سے امام علیہ الدین سیوتی فرماتے ہیں اس کی دو سندوں پہ کلام ہیں تیسری سند کے سارے راوی سائی کے راوی ہیں سوائے ابراہیم بن حسن کے اور وہ بھی سکہ ہے امام ابن حبان نے اس کو سکہ کرا دیا اور جو دوسری سند حضرت عبور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے تو اتنی دیدہ دلیری کہ کروڑوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایک بندہ کہے کہ محمد مردہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم یہ آپ کیا پوری کائنات کا ہر مسلمان اس جملے نے اس کو میں کہتا ہوں کہ جلا کے رکھ دی ہے اور یقیناً آپ اگر غصے میں آئے تو آپ کا غصہ بجائے کہ اتنی بڑی بیعتبی اور گستا کی کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ محمد مردہ ہے مر گئے استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ یہ آرکل میڈیا والوں نے بات اٹھائی پہلی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پیداش ہونا کیا اس کی کوئی فضیلت ہے پہلے تجھے سمجھو خانہ کعبہ کے اندر بلادت کا ہونا کیا اس کی کوئی فضیلت ہے توجہ ہے ان جاہل لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا وہ جو پنڈی والا گدہ ہے حنیب قریشی اس نے اور بھی میں اس وقت دورے میں مصروف تھا اس کے اور بھی چند ادھار رہتے ہیں آپ انشاءاللہ آئیں گے سپیشل وہ دورہ تفسیر میں مجھے ٹیم نہیں ملا تو اس نے ایک بکواس یہ کیا جو نبی کو میت کہے وہ گستاخ ہے اور کہتے ہیں وہ انسان ہی نہیں اب یہ حنیب قریشی کا یہ بکواس چودہ صدیوں میں اگر یہی بات مانی جائے جو نبی کو میت کہے وہ انسان ہی نہیں تو حنیب قریشی نہیں بلکہ ابو جال قریشی کہ یہ بکواس سے چودہ صدیوں میں ایک بھی مسلمان نہیں ثابت ہوگا سب سے پہلے نبی پر میت کا اطلاع قرآن نہیں کیا اِنَّكَ مَيْتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ہر مسلمان کا قرآن پہ ایمان ہے جا نہیں اب اس گدے نے کیا کہا جو پیغمبر کو میت کہے وہ انسان ہی نہیں اس کا مطلب ہے جو قرآن پڑھتا ہے وہ انسان ہی نہیں اور انسان صرف یہ ممتاز قادری جیسے مشرق اس کی فیصے جمع کر کے جس کا ابھی تک نصب بھی ثابت نہیں ہوا یہ ابو جال قریشی شیطان پھر اب یہ انسان آگیا پھر اس آیت کو پڑھ کے ابو بکر صدیق نے ٹبتہیم وَمَيْتَا پیغمبر کو میت کہا حضرت علی نے پیغمبر کو میت کہا ابن ماجہ اٹھا فرماتی میں نے غسل دیا اور میں نے پیغمبر کریم کے وجود اکدس کو دیکھا اور میں نے کہا ٹبتہیم وَمَيْتَا حضرت علی میت کہتی ہے حضرت عبداللہ بن عباد میت کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ لفظ میت کا کہتی ہے مصند آمد میں پانچ سو صحابی ایسا ہے جو پیغمبر کو میت کہہ رہا ہے اور میت کا لفظ وہ رہا ہے اگر یہ ابو جال قریشی یہ بول ٹی وی پہ جو پکواس کیا کہ نبی کو میت کہنے والا وہ انسان ہی نہیں یہ پانچ سو صحابہ پر برائے رات پتوا اور جب حضرت صدیق نے جی آیت پڑی تھی اِنَّا کا میتن بَإِنَّا هُم میتون اس آیت کو صحابہ سن کر ہر ایک کی زبان پر مدینے کے گلیوں میں جی آیت تھی یہ بخاری میں موجود ہے تو اس خنزیر نے سب صحابہ پہ پتوا دیا حتیٰ کہ آمد رضا خان پتابہ رضویہ میں لگ گئے امواتن غیر و احیاء عشقہ مانا کرتے ہوئے آمد رضا خان نے لکھا اس آیت میں نبی بھی داخل ہیں حضرت عزیر کا نام لکھا امواتن غیر و احیاء تو اس ہنیف قریشی کے فتوے کے مطابق آمد رضا سب سے بڑا کافر اور سب سے بڑا مرتد اور زندگی ہے اگر ہنیف قریشی کا فتوہ سچا تو انبیاء کو مردہ کہہ کر آمد رضا سب سے پہلا دنیا کا اول نمبر اور غٹ کا پھر دے تو پہلی میں باز یہ آز کر رہا تھا کہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ باعث فضیلت ہے اگر یہ باعث فضیلت ہوتا تو کعبہ کے اندر بلادت محمد الرسول اللہ کی ہوتی ہے توجہ ہے میری میری طرف امام کائنات کی بلادت کعبہ بھی نہیں ہوئی اگر کعبہ کے اندر بلادت میں کوئی افضلیت ہوتی کوئی فضیلت ہوتی تو کعبہ کے اندر بلادت ہوتی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی کعبہ کے اندر بلادت نہیں اس سے معلوم ہوا کہ کعبہ کے اندر بلادت باعث فضیلت اگر فضیلت کا سبب ہوتا تو نبی کی بلادت افضل ہے یا علی کی بلادت افضل ہے تو پھر پیغمبر کریم کی بلادت کعبت اللہ میں ہوتی ایک بار نمبر دو کچھ عقل و فطرت کا بھی تقاضی ہے کہ حضرت علی کی بالدہ ماجدہ وہ جب درد زے شروع ہوا اور بلادت کا وقت آیا تو وہ کعبے میں آگئی کچھ حیاء کرو کچھ عقل کرو تمہاری شیعہ زنانیہ جب ایسی حالت میں ہوتی ہے تو وہ امام باڑے میں آتی ہے جب گھر میں بیٹھتی ہے تمہاری شیعہ زنانیہ اور یہ بریل بھی زنانیہ حنیف قریشی کی ماں بہن وغیرہ یہ جب ان کو یہ حالت پیش آتی ہے بچہ جننے کی تو یہ مسجد کے امام کے پاس تشریف لاتی ہے جب مسجد میں آتی ہے ایک کعبہ کو تم نے زچہ بچہ سنٹر سمجھ رکھا ہے کہ حضرت علی کی والدہ وہاں پر کعبہ میں آگئی کچھ حیاء کرو کچھ شرم کرو بے ایبانو یہ آمر لیاکہ جیسا دجال اور حنیف قریشی جیسا ملعون خنزیر اس کو کئی دفعہ ہم نے چیلنج کیا لیکن اس کی ہمت نہیں سامنے بیٹھنے کی اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا نتفہ لیکن باپ کا تو ہے نہیں یہ تو ہم نے تحقیق کر لی ہے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے یہ تو ہم نے تحقیق کی کہہ رہا تھا جو حضرت معابیہ کو بھونکے وہ کبھی اپنے باپ کا نتفہ نہیں ہو سکتا سات نسلوں میں حرام کا نتفہ ہوگا حضرت معابیہ کو بکواس کرنے والا یہ حلال کا نتفہ نہیں اس قریشی نے حضرت معابیہ کو بکواس کیا اس لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں آج اپنا تیرا خرچہ میں دوں گا اپنا ڈی اے کرا اگر تُو حرامی ثابت نہ ہوا تو جو سزا چور کی میری سزا بوئی تیری ماں کی گلتی ہے اور تُو حلال کا نتفہ نہیں اس لیے کبھی حضرت معابیہ کو بھونکتا ہے کبھی کس صحابی کو بھونکتا ہے صحابہ کو بھونکنے والا وہ کبھی بھی حلال کا نتفہ بن سکتا نہیں ہے خیر بھارہ حال یہ تو ہماری آپس کی وحتی ہیں اب ذرا تبجو کر کعبہ کے اندر پیدا ہونا کچھ عقل کا تقاضی بھی ہے کہ حیاء والی عورت ہو تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھتی ہے اور وہ مسجدوں میں نہیں آتی کعبہ میں نہیں آتی اگر ہنیب قریشی کی ماہ بہن یہ کرتوت نہیں کر سکتی تو حضرت علی کی پاک دامن والدہ اور باہیاء والدہ اس سے کبھی تصور نہیں کہ زچگی حالت میں بچہ پیدے ہونے والا ہو اور وہ گھار پردہ چھوڑ کے کعبہ میں آ جائیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا باقی جتنی رویتیں ہیں سب یہ موضوع اور ضعیب قسم کی رویتیں ہیں اصول حدیث کے مطابق یہ کی غریب قسم کی ہی کای ہlardan ضعیب قسم کی استیμά جتنی رویت سکتا حدیب قسم کی میکنی آ تحبت unm کنی آز تو